لوگ ڈاؤن میں سرکاری و نیم سرکاری گاڑیوں کو چلانے والے ڈرائیوروں کو پچاس لاکھ روپے کا بیمہ دینے کا ڈرائیور تنظیم نے حکمت سے مطالبہ کیا ہے کرونا وائلس کے چلتے جہاں ملک بھر میں لوگ ڈاؤن کا احتمام کیا جا رہا ہے وہیں ایسے کئی فورویلر گاڑیوں کے ڈرائیورز ہیں جو سرکاری اور نیم سرکاری سطح پر خدمات انجام دے رہے ہیں یہ لوگ زلہ انتظامیہ بلدیہ اور ایس پی محکمے کے افسران کی خدمات انجام دے رہے ہیں ان ڈرائیوروں کا مطالبہ ہے کہ جس طرح پولیس محکمہ اور محکمہ ٹیپ کو انتظامیہ کی جانب سے پچاس لاکھ روپے کا بیمہ دیا جا رہا ہے ویسے ہی انہیں بھی اس بیمہ کی رقم دی جائے تاکہ ناگیہانی حالات میں یہ بیمہ کی رقم ان کے اہل خانہ استعمال کر سکیں اس موقع پر مطالبہ ڈرائیورس نے تحرید طور پر اپنی مانگے مہاراشتہ کے وزیرعالہ ادھو تھاکرے اور نائب وزیرعالہ عجید پوار کو بھیجی تاکہ ناگیہانی حالات میں یہ بیمہ کی رقم ان کے اہل خانہ استعمال کر سکیں تاکہ ناگیہانی حالات میں یہ بیمہ کی رقم ان کے اہل خانہ استعمال کر سکیں